تو پبلیک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ISLC ٹول کو یوز کرتے ہو اپنے گیم لوب یا بھی تینشن گیمنگ بڑی کے لیک کو کمپلیٹلی ختم کر سکتے ہو اب یہ جو ٹول ہے آپ کے گیم لوب کے لیک، سٹٹر اور رینڈرنگ تینوں پروبلمز کو فکس کر سکتا ہے اس چیز کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا سکتے ہو کہ اس ٹول کے اوپر ہی یہ پوری کی پوری ویڈیو ہے اب موسٹلی آپ یہ چیز دیکھے ہوں گے کہ جب بھی آپ گیم لوب یا پھر اپنی ونڈو کو نیو انسٹرال کرے ہیں تو آپ کا سسٹم بہت زیادہ فاس چلتا ہے لیکن ایک یا دو دن کے بعد آپ کو یہ پوری بلوم ونس اگین آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ پب جی پلیئر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے پب جی پلیئر کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمارا گیم سٹارٹنگ میں صحیح چلتا ہے جب ہم گیم لوب کو نیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا گیم پھر سے اٹکنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ ڈیلی تو گیم لوب کو نیو انسٹرال نہیں کر سکتے دوسرا یہ پروبلم ہمیں آتا ہے کہ بھائی ہمارا رینڈر ہی نہیں ہوتا میں to be honest آپ کو بتا رہا ہوں میں ویڈیو کی میرا مقصد quantity بڑھانا نہیں ہوتا ایک ویڈیو میں لاتا ہوں جو کہ کام کی ہوتی ہے ایک چیز آپ کو اس ٹول کے بارے میں clear کر لینی ہے کہ اس ٹول کو use کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے اس ٹول کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے mostly user مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیوں اس سے فرق نہیں پڑتا اب میں جو آپ کو بالکل ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں میں نے یہ چیزیں سمجھی ہیں میں نے اپنے سبسکرائبر کے ساتھ ایک میچ کھیل لیا اس نے اس ٹول کے بارے میں مجھے بتایا اور وہ اس ٹول کو غلط use کر رہا تھا جس کی وجہ سے اب میں اس ٹول کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹول کا use بھی میں بتاؤں گا چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گیم لپ چل رہا ہے میں آئی پیڈ ویو پر پبج کو کھیلتا ہوں تو ابھی فیلال اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ فائل چاہیے ہوگی ویسے میرا جو فیوریٹ ووجن ہے وہ ہے 1.0.2.2 جس کا لنک کومنٹ سیکشن میں ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈبل ٹیپ کر کے اوپن کر لیتے ہیں سیمپل یہاں پر آپ نے ڈریکٹری سلیٹ کرنی ہے اور ایکسٹرٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس وروجن کی جو خاص بات ہے کہ یہ آپ کے کسی بھی ونڈو کے اندر چل جائے گا میرے میں لیٹرس نہیں چلتا تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کر لینے کے بعد اس کا جو مین یوزڈ ہے آپ کبھی بھی اس کا مینویل نہیں پڑتے یہی پروبلم آپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ نے ریڈ می کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے نیچے چلے جانا ہے اب آپ اپنی کی بورڈ کے اوپر ونڈو پلس اور کو پریس کرو گے اور یہاں پر آپ سی ایم ڈی کو ٹائپ کریں گے تو جیسے ہی آپ سی ایم ڈی کو ٹائپ کریں گے یہاں پر میرا سی ایم ڈی آ چکا ہے سب سے پہلی جو ہماری کمانڈ ہوگی یہاں پر آپ کو وہ مل جائے گی آپ نے اس کو یہاں پر پیس کر دینا ہے اینٹر کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس والے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو اینٹر کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اس ٹول کو جو ہے وہ لانچ کر لینا ہے تو یہاں پر میں اس ٹول کو لانچ کر لیتا ہوں اب یہ ٹول لانچ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا ہیوی نہیں ہے یہ ٹول میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیوں لانچ ہونے میں ٹائم لے گا کیونکہ یہ آپ کی میموری فری کر کے آپ کو دیتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے نیچے جا کے جو سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ آپ نے رٹا لگانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے ٹکر لینا ہے یہاں پر آپ نے انیبل ٹائم ریزولوشن کو بھی ٹکر لینا ہے اور یہاں پر اوپر جا کے یہاں پر آپ نے ٹائم ریزولوشن کو رینیم کرنا ہے ادھر یہ والی لکھنی ہے 0.50 آپ کو ٹائم کرنا ہے اگر آپ ٹائم ر کوئی اور ریزولوشن والا سوفٹیئر یوز کر رہے ہیں تو اس کو مت یوز کرو یہ ایک ہی سوفٹیئر آپ کو دونوں فائدے دے رہا ہے اب یہاں پر سائیڈ بر میں آپ کو کچھ ویلیوز دکھا رہا ہوں آپ کے سسٹم میں جو بھی ریم ہے اگر چار جی بی ریم ہے چھے جی بی ریم ہے ہماری سیٹنگ تو ہویا ہے وہ ہو چکی ہے کمپلیٹ سب سے پہلی آپ کی پریوریٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جانا ہے اپنے ٹاسک مینیجر میں یہ گیم لپ چل گیا بیک گرونڈ میں میرا گیم لپ کا ایپ مارکیٹ بھی نہیں چل رہا اس کو بھی ان ٹاسک کر دیا موسٹ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے فرینڈ پر گیم لپ پر بات نہیں کرتے وہ ڈسکورڈ پر بات کرتے ہیں ڈسکورڈ کو بھی اوپن کر دیئے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں گیمنگ کے ٹائم پر وہ چیزیں آپ کو پہلے ہی اوپن کر کے رکھ لینی ہے اب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اس ٹول کو سٹارٹ کر دیا اس کے بعد ان چیزوں کو اوپن کر رہے ہیں اگر آپ یہ کریں گے یہ ٹول آپ کو زیادہ لیگ دیتا ہے اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا مجھے کومنٹس بھی آ رہے تھے کہ اس سے زیادہ لیگ ہو رہا ہے یہ آپ کو میموری فری کر کے دے رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس میموری کو یوز کر رہے ہیں کروم میں اس میں پھر یہ اگین سے وہ میموری کریٹ کرے گا تو جس سے کیا آپ کے سسٹم کو پروبلم ہو سکتی ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں یہاں سے اپنے گیم لپ کو اوپن کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا گیم ہے اب مین اس کا فوکس یہی رہے گا یہ اٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہم اس کو لانچ کر لیتے ہیں تو ہم جیسے ہی اس ٹول کو لانچ کریں گے ابھی فیلال جو ہے میرا پب جی یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے نیچے آپ دیکھیں اس ٹول کے اوپر آپ کو پروبلمز نہیں میں بولوں گا انہیں آپ لوبی کے اندر بھی لیٹ جائیں گے اس ٹول کو یوز کرنے سے آپ لوبی کے اندر بھی لیٹ جائیں گے دوسرا جب آپ کا فرینڈ میچ سٹارٹ کرے گا یا آپ میچ سٹارٹ کریں گے پب جی کے اندر کسی بھی گینگی لیکن آپ لوبی کے اندر جیسے ہی انٹر ہوگے اس کے بعد آپ کو جو پرفومنس ملے گی نا رینڈرنگ آپ کا دور سے ہی ہو جائے گا میں نے یہ چیز ٹیسٹ کی الگ سے اس کے اوپر ویڈیو بھی اس لیے میں بناتا ہوں تو اس سے نقصان ہی ہوگا کہ آپ ہوتڈروپ لے رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ وقتک سٹوپ نہیں ہوگا وقتک آپ کو یہ ہینگ کرتا رہے گا آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں جب تک یہ مجھے میری چار جبی ریم والی میموری فری کر کے نہ دے میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے جب تک یہ چار جبی ریم والی میموری فری کر کے نہیں دے گا یہ یوز میں لگا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کریں پہلے لوبی میں تھوڑا سا اس کو ویٹ کروالیں جب یہ آپ کو میموری جتنی آپ نے دی ہے اتنی یہ بنا کے آپ کو دے اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے آپ نے منیمائز کرنا ہے یہ ٹول آپ کے بیگرونڈ میں چلنا ہی چاہیے اس ٹول کو آپ نے بند نہیں کرنا یہ بیگرونڈ میں چلنا ہی چاہیے سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ